اسلام علیکم ویڈیو میں ہم ایک بار پھر سے ایکزیلون اور نیکسٹ ایرا جو کہ سیمیلر فارمولا پہ بیس تھی اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کیونکہ یہ دونوں کمپنیز عوام کے ساتھ فراڈ کر چکی ہیں انفورچنیٹلی میں نے کل اس پہ ویڈیو بنائی تھی ایکزیلون پہ اور ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے یہ تمام کمپنیز فراڈ ہیں اگر میں اس کو تھوڑا پہلے بنا لیتا تو شاید کچھ نہ کچھ لوگوں کا بھلا ہو جاتا اور لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرنے سے رک جاتے لیکن سٹل عوام بلیو نہیں کر رہی دونوں جو ایپس ہیں ایک ایپ کمپلیٹلی ورک نہیں کر رہا تو دوسرے پہ ٹائم آؤٹ آ رہا ہے کوئی اس طرح کا سیچویشن ہے تو لوگوں کا اس پہ کیا ریویو ہے تو اس حوالے سے ہم ویڈس ایپ پہ چیک کر لیتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یہ ہم نے جی گروپ اوپن کر لیا ہے اور یہ ایکزیلون کا گروپ ہے خاص طور پہ اس میں کافی سارے وائس نوٹس آئے ہوئے ہیں اور بہت ہی زیادہ میسیجز ہیں میں سکرول کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دو تین میسیجز دیکھے تھے میں انہی کو سپیسیفیکلی پلے کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سین پارٹ ہے اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں جی یہ میں نے میسیجز کھول لیا ہے یہ ایک وائس نوٹ میں نے پہلے بھی سونا تھا میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا آلنائن ارننگ بھائی صاحب کیا فرماتے ہیں یہ پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں بھائی کوئی کیدر نہیں بھاگا ایک جلون بھی پرلوڑے ابھی میں نے یوٹیوب بھی ہو جائے گی اور نیکٹیرہ بھی بس پانچ بجے تک چل پڑے گی سب کا ویڈرہ پانچ بجے تک جیس نے دو تین سے پہلے لگایا ہوئے وہ پانچ بجے تک آ جائے گا اپنے نان رکھے تسلی رکھے کچھ نہیں ہوا سبی دریئے کوئی نہیں بھاگا آپ لوگ تسلی رکھے افوائیں نہ بھیلائیں جی یہ آپ نے سن لیا جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ تسلی رکھے افوائیں مت پھیلائیں اور کوئی کدر نہیں بھاگا ان کا نیکسٹ ووائس نوڈ بھی سن لیتے ہیں جو اسی گروپ میں آیا اور وہ دیکھ کے مجھے کافی اور لگا ہے ان کا بیہیویر تو چلیے یہ والا وائس نوڈ بھی سنتے ہیں نہیں بھائی ابھی تک نہ ایک زلون بھاگی ہے نہ نیکسٹیرہ بھاگی ہے کسی کو بھی کنفرم کچھ پتہ نہیں انشاءاللہ پانچ بجے تک امید تو یہ ہے کہ پانچ بجے تک شام پانچ بجے تک سب نارمل ہو جائے گا سب کا ویڈرانہ بھی شروع ہو جائے گا رچارٹ بھی پیستے شروع ہو جائے گا نیکسٹیرہ اف بھی کل رہی ہے ایک زلون بھی لوڈ ہو رہی ہے کوئی کدر نہیں بھاگا اس سے پہلے جو جتنی بھی کم یہ بھاگی ہے اس کوئی کباب بھی نہیں کھل سکتا یہ تو کھل رہی ہے یار اگر یہ بھاگ گئی ہوتی تو یہ بھی کھل رہی ہوتا ہے اچھے کہ امید رکھے یار کوئی کی در جیسا کہ آپ نے سنا یہ پھر سے ڈیفل تسلیاں دے رہے ہیں اپنے اس وائس نوٹ میں اس کے بعد انہوں نے ایک تصویر شیئر کی ہے اور اس پہ ایک بھائی صاحب ہیں جو بچارے میرے خیال سے بیمار ہیں اور پسٹر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے فیس ہائیڈ کی ہے اور نیچے اس کے رگارڈنگ انہوں نے ایک وائس نوٹ بھی شیئر کی ہے تو اس کو بھی سن لیتے ہیں کہ اس میں بھائی صاحب کیا فرما رہے ہیں ہمارے ایک دوست نے بیچارے کو جب اچھے سے ہی پتے چلا کہ نیکسیرہ پاک گئی اس کے ٹیٹھ لکھ روپے انوٹ تھے وہاں تو بیچارے کو بے ہوش ہوگیا آپ ہم اس کو ہسپتار لے کر آ چکے ہیں میں اس کی تصویر بیچ دیتا ہوں دعاو کیا پیلے سب سے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے وائس نوٹ سنا ہوگا پہلی یہ موصوف تسلیاں دے رہے تھے کہ کوئی کدھر نہیں بھاگا یہ ویب سائٹ چلے گی آپ لوگ کو آپ کا ویڈراؤ دے گی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک دوست کی تصویر شیئر کی ہے جو بچارہ ڈپریشن کی وجہ سے ہسپتال پہنچ گیا جس نے نیکسٹ ایرا میں انویسٹمنٹ کی تھی تو یہ تمام سچویشن آپ کے سامنے ہیں ادھر کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے کیا سچویشن ہے لوگ تکے مار رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا ڈومین پہ جو اس کی اپلیکیشن تھی دونوں اپلیکیشن میں اس ٹائم پہ جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہو پا رہی اور کمپلیٹلی ویب سائٹ آل موسٹ اپلیکیشن بند ہو چکی ہے تو یہ ان تمام چیزیں شیئر کرنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ لوگ باز نہیں آتے بھئی آپ لوگ ایسے ہی لاز کرتے رہو گے آپ لوگ ایسے ہی اپنا پیسہ ویسٹ کرتے رہو گے ایسے ہی آپ لوگ ڈپریشن میں جاتے رہو گے آپ لوگ کو نہیں سمجھانی اور جب پیسہ لٹ جاتا ہے پھر آپ لوگ سار پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد پھر ایک نئے لوگ آتے ہیں آپ کو ریچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اوہ ایک ایسی کمپنی ہے یہ جس میں تمہارا سارا لاز پورا ہو جائے گا آپ پھر ادھر بھی چلے جاتے ہیں پھر وہاں پہ بھی لاز ہو جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کو ختم کر دیں اور پروڈکٹیویٹی کی طرف آئیں جزاکاللہ